جب اللہ کا نظام آجاتا ہے اللہ کا حکم آجاتا ہے اللہ کی طرف سے میسج آجاتا ہے تو اللہ تعالی حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور باطل نیست و نابوف ہونے کے لئے ہی ہے اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی في كلامه المتین رعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلف منهم بالقرد كما استخلف الذین من قبلهم فقال اللہ تعالی في مقام آخر فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ اِنسَانَ غُرٌ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْبُونَ وقال اللہ تعالی في كلامه المجین اللہ لا إله إلا هو الحی القیم لا تأخذه سند ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفر عنده اللہ علمه يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَاسِعَا كُرْسِهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْبُونَ وَقِفْدُهُمَا وَهُوَ الْعَجِبِ اللَّهُمْ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِّهِ لِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَأَحْبِدِهِ وَاسْتُهُمْ بسم الله الرحمن الرحیم ہم نے لیکچر سیریز سٹارٹ بھی ہے اس ٹاپک پہ کہ امت مسلمہ کی مشتہ سانیہ آیا ہوگی یا نہیں اگر ہوگی تو کب ہوگی اور کیسے ہوگی پہلے سیشن میں جو ہمارا لانچنگ سیمینار کا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح پاکستان اور مدینہ طیبہ بہت سارے ایسپیکٹس میں ایک بس رسوشن ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ستائیسی رمضان مبارک کو گویا کے نازل کیا جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خود اس کو بیان فرمایا ہے اسی طرح گویا پاکستان کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ ستائیسی رمضان مبارک کو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ ڈے دیا گیا ایک گفت ہوا ایک موجزہ ہوا پھر سیکنڈ نیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کا نظام آتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ پہلے کے نظام بھی چلتے رہے تھوڑا تھوڑا شرک و کفر بھی چلتا رہے تھوڑا تھوڑا تعبود بھی چلتا رہے اور تھوڑا تھوڑا اسلام بھی چل جائے ایسے نعوذ باللہ نہیں ہوتا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ضرور ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کلام با کرتے تھے خانہ کعبہ میں اور خانہ کعبہ میں کیا تھے تین سو ساٹھ گھن رکھتے ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہی بنماز کا فرماتے تھے وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا وہ الٹیمیٹ گورڈ نہیں تھا اور جب جو الٹیمیٹ گورڈ تھا اس کی طرف گئے تو پھر کیا ہوا کہ حق غالب آگیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے کے لئے ہی ہے تو جب اللہ کا نظام آ جاتا ہے اللہ کا حکم آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے میسیج آ جاتا ہے تو اللہ تعالی حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور باطل نیستو نابود ہو جاتا ہے ان الباطلہ آنا زہو کا بے شک باطل نیستو نابود ہونے کے لئے ہیں تو اگر دنیا پہ اسلام کا نظام قائم ہوگا تو کیا دنیا پہ یہ جو نظام چل رہا ہے کرنڈ یہ ایسی چلتا رہے گا اسی کے اندر کچھ اسلام ایک ورژن آ جائے گا یا یہ نظام ختم ہو جائے اور کیا یہ نظام جو دنیا میں چل رہا ہے یہ واقعی تاغوت کا نظام ہے بھی یا نہیں یہ ہم نے لاشٹ ایکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا مختصرا میں آپ کو اس قبل پہ لبا بتا دوں کیونکہ دنیا میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے یہ تاغوت کا نظام ہے درجالی نظام ہے مختصرا اگر بات کی جائے تو آپ کی جیب میں جو کرنسی نوٹ پڑے ہوئے ہیں ابھی آپ کی جیب میں پانچ ہزار روپے ہیں یہ نہ ہو کسی کی جیب میں پانچ ہزار روپے ہیں اس کو کیسے پڑے چلے تو آپ کی جیب میں پانچ ہزار ایک ہزار جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ابھی پانچ ہزاری ہیں لیکن آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب میں اندر گیا تھا لیکچر اٹرینٹ کرنے کے لئے تو ڈالر تھا ایک سو ستر روپے کا فرنس کریں یا سو روپے کا فرنس کریں اور جب میں باہر نکلا تو ڈالر ہو گیا ایک سو بیس ہو گئے اور جو میں نے چیز خرید دی تھی مثال کے طور پر میں نے پٹرول خریدنا تھا اب مجھے وہی پٹرول جو ہے وہ ڈیفرنٹ پائس کنگی ہے یا جو چیزیں میں افورڈ کر سکتا تھا وہ آپ میں کم افورڈ کر سکتا تھا یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی جیب میں اتنی پیسے رہتے ہیں لیکن آپ کی جیب سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں کوئی ڈاکو آتا نہیں ہے آپ کی جیب نہیں کارتا آپ کو نہیں کہتا کہ پیسے دے دے آپ کے پیسے تو پڑے ہی ان کے پاس ہوتے ہیں آپ کے پاس تو گولڈ ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو ایسیٹس ہے ہی نہیں جو ریل کرنسی ہے وہ تو پڑی ہی تاغود کے پاس ہوتی ہے ایک سنٹرل پاور کے پاس پڑی ہوتی ہے نوزباللہ جو خدائی دعوے کر رہی ہوتی ہے تو یہ نظام تاغود نظام میں مختصر میں نے آپ کو بتا دیا اس میں ہر جگہ ظلم ہر جگہ ہر ہر پل یہ ظلم کی بنیاد پہ ہے جب اللہ کا نظام آئے گا تو اس کی جگہ پہ ایک نیا نظام آئے گا جو خلافت کا نظام ہوگا شریعت کا نظام ہوگا جو انصاف کا نظام ہوگا وہاں پہ کوئی آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتے گا کسی کی اتنی حمد نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو غلام بنانے کی کوشش کریں نہیں pew 大ہ سکتے گا جو خلافت کا نظام آئے گا مسئیch گر ہوتی Nakیا جو خلافتwanہ سچتے گا ایک بao